بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے آپ کیسے ہیں مطرم جی سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا سر جی اور اوم بھائی میں آپ لوگو بیکسٹیج کر رہا ہوں آپ لوگ رہیے گا میں جا رہا ہوں بیکسٹیج پہ جی آزاز صاحب آج کا ٹوپک آپ نے دیکھ لیا ہاں ٹوپک دیکھ لیا انگلی چاٹنے چٹوانے والی جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حدیث ہوتی یا کوئی بھی ہوتی ہے اس کی تشریف بھی کچھ معنی رکھتی ہے آپ کے لیے بس مطلب جو اپنے حساب سے سمجھ لیا جا ہوا معنی رکھتا ہے اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے پہلے آپ یہ بتائیں سمجھنے والی بات ہے اتفاق سے میں نے جب آپ کی یہ حدیث دیکھی ہے چوان چھپن تو میں نے اس کی تھوڑی تشریف کیونکہ دیکھئے جن چیزوں کے جو زندگیاں جس میں لگا دیتے ہیں تو تھوڑی تشریف دیکھنے چاہیے ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات نکالا ہے جو ہو سکتا ہے تو پیس کریں اتنی تاریخ خود کی نام کریں پیس کریں کیا آپ نے سمجھا تو اس میں میں نے تشریف نکالی ہے تو آپ تو عربی جانتے ہی ہیں تو میں سلو سلو آسان سے پڑھوں گا تھوڑا سا اس میں تبھی کلیر ہوتا ہے یہ تصریح آپ نے نکالی میں پیس کرنا چاہ رہا ہوں تو سنے پھر اپنی بات آپ رکھ لے جائے گا میں سلو سلو بات کروں گا ٹھیک ہے لکھا ہے فی حاضر حدیثِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمْ اَلَّا يَمْسَحَا الْإِنسَانُ يَدَهُ اَوْ يَغْسِلَهَ حَتَّى يَلْعَقَ حَسَابِعَهُ بِنَفْسِهِ اس کے بعد اکل چیز اس کے بعد ہے اَوْ جُنَابِلَهَ مَنْ يَرْضَ بِلَا قِيهَا مَنْ يَرْضَ بِلَا قِيهَا مِسْلَ اَبْنَائِهِ اَوْ زَوْ جَتِهِ اَوْ غَيْرِهِمْ اس میں کیا مَنْ يَرْضَ سنے 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 آزاد بھائی ٹھیک ہے کہ اگر اس کی جس کو وہ چٹانا چاہے وہ راضی ہو یا اس کی نہیں نہیں چٹانا نہ چاہے نہیں غلط کوٹ کر رہا ہے اگر اس کی بیوی راضی رہے بنا رضا مندی کے نہیں میں بتا رہا ہوں لیکن یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے آپ نے جو کہا یا اپنی بیوی کو یہ بات بہت بہت بڑی آپ نے تھوڑی کی آپ تھوڑا در ریبر سے جا کر سنیے گا میں نے اس کو پیش کر دیا تھا جو آپ نے بات کہیں اس کے پہلے میں نے پیش کر دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے رہی بات میں عرضا کا فائل کون ہے میں ابنائی ہے نا ارے تو یار وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے پہلے میں کہہ رہا ہوں آزاد میں آرام سے سنیں کہ اگر آپ کو نہیں چٹانا ہے اور اگر آپ کا بیٹا بھی نہیں چاٹنا چاہتا اس کی بھی مرضی نہیں اس کی مرضی نہیں آپ کوئی بات نہیں چاٹے بائی کی مرضی نہیں آپ وہ کہاں کہاں لیں گے پورے محلے گھومی ہے بھائی کوئی چاٹ لو کوئی چاٹ لو کوئی چاٹ لو نہیں 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 آپ کوڑ کرتے ہیں یہی اصل میں پرابلم ہے نا سجد بھائی وہ لکھا ہے کہ اپنے اپنے سب سے بڑا مطلعہ یہ برکت والا جو باپ چللا ہے برکت لو پر کہ تم کو نہیں پتا ہے کہ کس نیوالے میں برکت ہے ہو سکتا ہے آخری نیوالہ ہو یہ ہے اب اس نے کہا کہا کہ چاہیے کہ وہ اپنے اونگلی کو چاٹ لے اس کے بعد سے دھولے یا پوچھے اس کے بعد کیا ہے اور اگر کوئی کسی کی اپنی راضی ہو اگر چاٹنا چاہیے نہ چاہیے آپ اپنے اونگلی چاٹ کہ دھولے جیئے حدیث میں یہ دکھائیں کیا کیا چیز حدیث ہے جو آپ پڑھ لیں کیا جو پڑھ رہے ہیں حدیثوں کی تشریح نہیں حدیثوں کی تشریح کہاں سے آتی ہیں حدیث کی تشریح کہاں سے حدیث ہے یوں لکھاں اور اس کی تشریح کہاں سے سنو 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 کیوں محمد عربی کو بچانا چاہتے ہیں آپ کے محدثین کیوں کیوں بچانا چاہتے ہیں صاف صاف میں جتنی حدیثیں دکھاؤں گا اس میں صاف صاف ہے کہ آپ خود چاٹ لو یا کسی کو چٹا دو نہ اس میں بیوی کا ذکر ہے نہ بچے کا ذکر ہے اور نہ اس کی رضا مندی کا ذکر ہے بس صاف صاف دکھا ہے کہ چاٹو خود سے اگر نہیں چاٹنا ہے تو چٹا دو یہ دیکھو حدیث نمبر 1 میں نے حدیث نمبر 1 دکھائی تھی سب سے پہلے صحیح بخاری کی 5456 اس میں ہے کہ نبی نے فرمایا جب کوئی شخص سے کھانا کھا لے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پوچھے یا خود چاٹے یا کسی کو چٹا دے اس کے بعد ہاتھ پوچھے چلیں یہ آگئی سننی ابن ماجہ کی 3269 اس میں آگیا کہ نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سے کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ وہ چاٹ لے یا کسی اور کو چٹا دے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھتے ہیں عمر ابن قیس کو عمر ابن دینار سے سوال کرتے ہو سنا کہ اتاک حدیث تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ نہ ساپ کر یہاں تک کہ وہ اس سے چاٹ لے یا کسی اور کو چٹا دے کہیں پر یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اس کی رضا مندی سے چٹا ہے یا یہ بھی نہیں ملے گا کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی وائف کو یا اپنے گھر والوں میں اس کیسی کو یا آپ کسی شادی میں بھی کھانا کھا رہے ہیں تو جس نے دعوت دی آپ کو اسی کے موہ میں اپنا ہاتھ گھسڑ دیجئے لے چاٹ کے واپس دمران جی بول یا ان کے حساب سے شادی میں جاؤ وہاں پر تو سب ایک گھسرے کی انگلیں بھی چاٹ رہے ہوں گے کچھ اور ہی سین بند رہے گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے اسی طرح آزاد اسی طرح چٹ آتے لوگے تو کوئی اپنا بیگن ناکن والا نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کہاں سے نکلا ہے کیونکہ جب کوئی حکمن ہوتا ہے یہ امر کا سیغہ نہیں ہے وہاں سے نکلا ہے کہ ہر چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے آپ جو کہہ دیں گے وہی صحیح نہیں ہو جائے گا اگر حکم ہوتا چٹواتے رہو تو ہوتا کہ اس کو چٹواتے رہو یہ کل بھی بات آئی تھی وہاں بھی میں یہ بات کرتے ہیں آزاد آپ فرض کو اور یرزہ کنے جانتے ہیں پھر بیچ میں آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بولتے ہیں تو بولتے ہی لگتے ہیں امریکہ سیغہ نہیں استعمال ہوا لیکن اس کا مطلب کیا ہوا میننگ کیا ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہی سے رضا ہوا اگر آپ رہتا تو امریکہ سیغہ ہوتا ہے آپ کو چٹوانا ہے اگلا بندہ تب بھی چٹوانا ہے یہ ہی تو ٹیکنیکل چیز ہے اگر وہ بندہ نہ چاہتا ہے آزاد بھائی میری بات بھی سن لیں میں وہی کہنا چاہتا ہوں آپ بیٹا بھگل میں بیٹھا ہے آپ نے اس کو موہ میں اولی ڈالی تو وہ کہا رہا کہ میں نہیں چاٹوں گا پا پا تو آپ کیا کریں گے تو اس میں لکھا خود چاٹ لو کیا مسئلہ ہے آپ بھی نہیں چاٹنا چاہتے کیوں نہیں چاہوں گا بھائی اس پہ تو میری مرضی ہے میری مرضی ہے یہی بات یہاں یہاں کہنا چاہتا تھا آپ سے یہ بات تو محمد عربی بھی کہہ سکتے تھے اپنی اولی چاٹ لو اسکے بعد ڈلنا کیوں نہیں تم اپنی ان بھائی چاٹوں گے یہ بات محمد عربی بھی کہہ سکتے تھے اپнی اولی چاٹ لینا تب ہی ہاتھ دلنا اس کے پرے میں دلنا ہاتھ کو چاٹ لیتا ہے اortion صادر کہ کیوں نہیں چاٹیں گا اب اپنا ہاتھ تو اسی طرح محمد اری بھی کہتے ہیں یہاں دوسروں کو جب بیچ میں گھسیڑا دیا کیوں گھسیڑا ہے دیکھئے میں اس میں پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بات پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے چاٹنے کی بات ہے اور چاہے وہ جو کسی کا چٹوانے کی بات ہے ٹھیک ہے دونوں کی صورت میں امر کا سیرہ نہیں ہے یہ سب مباہ والی چیزیں ہیں آپ امر میں اسے گھساتے ہو ہر چیز کو اپنے بھی نہیں مباہ یہ وہ بہت زیادہ اندر میں جاؤ یہ بتاو سنو اپنے سکرین پر دیکھو یہ بندہ اگر کھانا کھا گے تمہارے ہاں تمہارے موہ میں پانچے اگلی ڈال دے چاٹو گے وہ امریک سے دیکھئے آپ جانا دیکھو یہ بات غلط بات ہے غلط تسلیم نہ کروں کیوں کیوں ہماری مرزی ہوگی تو نہیں جا دیں گے ہماری مرزی تو نہیں جا دیں گے اس میں تو امریک سے گھانے یہ چٹوانا ہی چٹوانا ہے اگر یہ فوراں آپ کے اببو کو پکڑ لے گیا آپ چاہتیئے تب تب بھی امریک سے گھانے یہ نہیں منا نہیں چاہتیں گے جو امریک سے گھانے تو خوراں اس لیے جن جب آپ ہے جن جب آپ ہے جن جب آپ ہے جن جب آپ ہے نماز کیا ہے نماز نماز یہ چلائے گا مہلی جی کیا خوراں ماری جیب یہ سوال یہ تھا کہ انگلیوں کے چاٹنے کے پیچھے پرپرس کیا ہے اسے سواب ملے گا اس کا یہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بار نہیں کھانے کی ہے وہ چیز کو چھد دو لوگ باغے ماری hops اچemption آتے ہی یہ چھوں بنشغل سن آپ کو چھچھوں جب آپ ہمیں چھوں کی وقت ہے اس لیے ایک کانسپٹ ہے بیسی کانسپٹ ہے کہ جو کھانا جو ہوتا ہے اس کو جو اسراف نہیں کرنا ہوتا ہے اور اس کے ہمارے عداب میں سے اور کھانے کے کس حصے میں اور کس لکنے میں برکت ہو آپ برکت کو نہیں مانتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم برکت کو مانتے ہیں کہ کس حصے میں ہو آخری حصے میں بھی برکت ہو سکتا ہے اس لئے چاٹنے کو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی حصہ کھانے کا چھوٹے اور آپ کے استعمال میں آ جائے اس پرپس اس چاٹنے کیلئے کہا گیا ہے کہ انگلی میں بھی فنسا ہو تو وہ چاٹ لیا جائے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاٹنا ٹھیک ہم نے چاٹ لیا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ چاٹنے کا من ہو ٹھیک ہے اگر نہیں من ہے کوئی بات نہیں اور وہ بھی عمر نہیں ہے حکمن نہیں ہے یہ مباہ چیزیں ہیں آپ کو من ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اس چیز کو آپ سمجھیں اسلام سے نفرت ہو جانے سے بطلب نہیں کہ ہر چیز غلط ہو جائے ٹھیک ہے آپ اسلام سے نفرت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میری سمجھ آپ میری سن میں ہے آپ سوڑی سیاں بتائیں نوالا اس میں برکت ہو سکتی ہے اب رسول کو جس میں بچا ہے ان کو زہر دیا گیا تھا اب ایک نوالا آپ کا وہ جس میں زہر ہوگی تو اس میں برکت کہاں سے آگی اس لئے تو آپ مرد ہوئی اب آپ دو چیزوں کا اب دو چیزوں کا آپ منت بسائیں یہی پرابلوم ہے آپ لوگ کے ساتھ برکت ہے اس کے کھانے میں زہر بلا دیا ہے اب وہ نوالا اس کے لئے برکت کیا سے بنے گا کیونکہ اس میں زہر ہے دوسرا پوائنٹ بے رہا یہ ہے کہ اگر آپ خوکے میں اور آپ کی آنکھیں بڑی اور اتنا سارا کھانا نکھان لیتے ہیں اب آپ پر بہترینی کو چوزو اس کو سیاہ کریں گے تو وہ ٹھوز ٹھوز کے آپ کو دو چیزوں کا دالتے ہیں اتنے موٹے ہو جاتے ہیں خپ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جان بھی دے دیں گے آپ اس کو غلط ثابت کریں گے اس کا من جواب ہی ہے اب یہ آپ نے زہر گوسا دیا اس میں زہر ڈال دیا ہوتا ہو پھر پروس پوشن اور ایسی چیزیں ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں اسے آپ نے نفرہ کام میں آتی ہے آپ کے بعد جواب ہی نہیں ہے آپ نے پھان کو بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو غلط ثابت کرنا ہے یا سے ایسی عادہ گلاس میں پانی بھرا ہو اب ہم لڑای کی جو ایسی عادہ بھرا ہوا ہے دوسرا لڑای کی آدھا آدھا خالی ہے وہی والی بات ہو گئی آپ مجھ سے کومن سینس پہ بات کریں میں نے آپ سے کومن سینس پہ آدھا درواسے کھلا ہے میں لڑوں کی آدھا کھلا ہوا آپ نے آدھا بند ہو تمہیں آپ کو غلط ثابت کروں کہ اگر کسی کے خانے میں زہر ملاوا ہے تو وہ نیوالا برکت والا کیسے ہوا آپ کے لئے یہ کامن سنس کی بات کر رہی ہوں جو میرے خیال سے آپ کے بات نہیں ہے مجھے یہ کر کے کہہ دینا کہ آپ کو غلط نہیں ثابت کر رہی اچھا میں جواب دیتا ہوں اس کا آپ نے زہر والی بات کہی نا زہر والی بات جو ہے وہ کوئی خاص کنڈیشن والی بات ہے وہ جندل بات نہیں ہے وہ ایکسپشنل ہے جہاں پر بھی آداب بتایا جاتے ہیں کسی چیز کے جو ایک ایٹیکیٹس بتایا جاتے ہیں وہ جندل بتایا جاتے ہیں وہ جندل کانڈیشن میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت اگر اپنے تقدیر پر ایمان ہے اگر موت لکھی ہوگی آپ اگر نہیں بھی زہر کھائیں گے تو کسی سے لڑ کے مر جائیں گے وہ ایکسپشنل چیز ہیں یہ ایک ایٹیکیٹس ہیں کہیں بھی کتابوں میں ایٹیکیٹس لکھے رہتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھارتا کہ رہا ایسا ہو جائے گا تب کیا کرو گے آپ کو نہیں پسند ہے موبال چیز ہیں وہ جائز جواب میں سے ہیں ٹھیک ہمیں چاٹیے مرنا ہوگا تو بینہ چاپے ہوگا وہ مرد رہے گا اس نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن ہے کوئی ایکسپشن سی بات کی کہ زہر ایکسپشن نہیں ہے آپ کے کھانے میں کوئی زہر ڈال دے گا یہ ایکسپشن بات نہیں ہے لے چلی زہر چھوڑو کہ انسان کھانے ہی زہر ڈالتا ہے کیا بات کر رہی ہیں رات نے universal بکتا ہے نمک мира آملے without public آپ بات کر رہے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ کو شکتےlov نہیںو آپ کو شکتے ہیں معاوس کا میک ہے آپ نے شکتے کے محت Luis اس کی طرف کے ساتھ خاتم کی آپ کی فائال آپ ایک نہیںأمل کسیم مہنید جی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے بلکل میں بہت کماری آواز آپ کو آواز بلکل نہیں آرہی ہے میرا صدا یہ کہنا ہے کہ دو بات ہے اگر میں یہ تھا لوں ہاں بتاؤ بات اسی ہے کہ حدیث سامنے پڑی ہے حدیث سامنے پڑی ہوں ہی ہے میکنسی حدیث حدیث سامنے پڑی ہے حدیث سامنے پڑی ہے اسلام کی تعلیمات اس کے بیسک کو آپ سمجھئے جہاں پہ کسی چیز کو حرمان ہونا ہے سنو تو صحیح پہلے سنو تو صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ نے سامنے پڑی ہے تو یا تو دونے سے پہلے ہاتھ سامنے پڑی ہے اس میں آپ کو سامنے پڑی ہے اسی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھوں نہیں آرہی ہے بات میں کیا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی کو تو درائیت رہتے ہیں اسی سے تو فقہ کے مسئلے نکلتے ہیں جناب آپ کو اگر ابھی نہیں پتا ہے اگر فقہ کے مسائل اصول فقہ نہیں پتا ہے تو انہیں بات کریں جہاں پر بھی الفاظ یا جملے حکمن ہوتے ہیں جہاں عمر کا صغہ ہوتا ہے اس کو فراز میں شامل کر جاتا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے جہاں پر مزارع کا صغہ ہوتا ہے یا عمر کے غائب کا صغہ ہوتا ہے جو ٹیکنیکل چیز ہیں ساجد بھائی اگر پڑے ہوں گے نہ صرف تو جنتے ہوں گے وہاں سے یہ درائیت نکالی جاتی ہے کہ یہ چیز مبرانے سے ہے آپ کو نہیں اگر پسند آتا ہے تو نہ کرو نہیں کرنا پر کوئی گناہ نہیں ہے مثال ہمارے بات کے پانی پینے سنت ہے کھڑے ہو کے پانی پینے نہیں سنت ہے کھڑے ہو کے پانی پینے نہیں سنت ہے ایسا نہیں کہ کھڑے پانی پینے گے تو آپ کے لئے حرام ہو جائے گا آپ کو گناہ ہوگا یا آپ کو سوسائیٹی سے نکال دی جائیں گے جو چیزوں میں جنہوں نے یہ سب مسائل فکر بنایا ہے اس کے اصول ہیں آپ لوگ بس کچھ جانتے ہیں یہ گز گئے کہ اسلام کو غلط ہی ثابت کرنا ہے کھوٹا وہی گاڑنا ہے کہ کچھ بھی کر لو ایسا ذاتی نہ کریں آپ لوگ لاجکل بات کریں اگر ٹیکنیکل چیز نہیں جانتے تو اس کے بحث نہ کریں ساجید بھائی جانتے ہیں ہم اس کے بحث کر سکتے ہیں میں نے کہا میں ارزہ لکھا میں ارزہ کہاں سے نکلا ہے کیونکہ وہ امر کا سکھا نہیں ہے وہ وہ اید مذکر اس کا مزارے کا سکھا ہے اس لئے وہاں سے نکلا ہے جس چیز کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں آپ لوگ باز کریں وہ ام میڈم بات کر رہی ہیں چیز میں زہر ڈال دیا تو یہ کر دے ہو کر دیں ایسے تھوڑی نامتے ہیں بھائی بھائی اتنا اتنا مناجیں نہیں اتنا جانا ہو اسلام کو آپ غلط حفظ کر رہے ہیں تو اتنا جائیں گے جب آپ ٹیکنیکلٹی کو نہیں جانتے ہیں ہے آپ اپنی دوسرل ہی ٹھ اسلام غلط ہے اور اس کو خندن کرنے پر اس کو آپ جو ہے کلا دم کرا دنے پر آ جائیں گے کیا میں انہیں گے اگر آپ کے حدیث پڑھیں گے اس نے لکھا ہے پرنا ہے نہیں کرنا اتنا بولیے وہ جواز کا اصول ہے بھائی وہ جواز کا اصول آپ کو ایک حکم اصول میں کیوں آپ اس کو ڈال لیں آپ کے احساب سے تھوڑی نم سمجھیں گے بھائی آپ جو اس نے سمجھ لیا بس اس کو ہمارے پر ٹھوپ نہیں سکتے جو چیز اس سے نکلتی ہیں چیزیں کوئی بھی چیز ایک سینریو ہوتا ہے سینریو سے ایک کوئی ان کا نکلتا ہے جو نکلتا ہے وہیں نکالیں گے ایسا تھوڑی نہ ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ ہی زبردستی نکلتا ہے تو آپ کے نکالنے سے نہیں نکل جائے گا جو اس کا اصول کہتا ہے اس لئے ہر چیز کا اصول بنایا جاتا ہے پیچھے ایک گرامر اس کا ایک قائدہ بنایا جاتا ہے چیزوں کیسے نکالنا ہے پوری دنیا کا یہ سسٹم ہے آپ کو یہ سوال پہتا ہے مجھے 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 جو کہنا پور میں نے اپنی بات کہ دی اور جو سمجھے لیسنر ہوں گے اگر دل پہتا ہوں گے آپ نے جواب دیا آپ نے پہتا ہے کہ اس نے ایکسپشن کیا دیں اگر اس نے ایکسپشن کیا دیں کہ کہاں دکھائیں کہ ایکسپشن سبھر کھانے میں دوہر ہے میں نے اس بات پہ نہیں کہا میں نے اس حدیث کی آپ نے اس میں ایکسپشنل اگر اس میں زہر پڑ جائے تو کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ جندل جو بتایا جاتا ہے کہ آپ جانے ہیں اللہ میانے پر رکھے مجھے بات جب مجھے بات بھولنی ہے یا ہے بہت آپ جانے ہیں سب بہتا ہے ہر آئے ہیں ہر آئے ہیں آپ کے آؤں آپ کے آؤں قط کر آ رہا ہوں چلیے مجھے ایک بات سمجھنا ہے مثال طور پر آپ کھانا کھاتی ہے یا کوئی بیامی کھانا کھاتا ہے وہ فوک سے کھاتا ہے جو کانتے دار ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی جائز نجائز والی چیز نہیں ہے میں کہوں کہ آپ کیوں کھاتے ہیں کہ وہ آپ کے امون میں اچھی دے جائے کہ آپ کا مسورہ کٹ جائے تو آپ نہ کھائیے آپ کے لئے حرام ہے اے بھائی وہ تو ایک possibility ہے بھائی ایک exceptional چیز ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوک سے کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہی طریقہ یہی چیز میں سنجھانا چاہ رہا ہوں اس میں زہر گھٹانے والی بات کہاں سے آگئی کہ کچھ اب راستہ چلتے ہوئے آپ کو ایکسی ڈینٹ ہو سکتا ہے مر سکتی ہے میں کہوں کہ آپ پڑک سے چھو جا رہی ہے آپ تو مرد ہوں گی آپ تو مرد ہوں گی یہ کوئی illogical بات نہ کریں اپنی بہت خانہ کھانے کے بعد خانہ کے بعد خانہ کے بعد خانہ سے سکت کر رہی ہے کیونکہ خانہ بچا ہوا جسنا بھی اسی ڈبادتا ہوں ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میٹر پر جو میں نے ایکسپینیشن دے دیا لیسنر میں اچھے سا سمجھ لیا ہے کیونکہ میں کہا ہوں سڑک پہ آپ چل لہی ہیں آپ کو ٹھڑک آ کر سکتے چل دے گا اب آپ کے اوپر سڑک پہ جانا حرام ہو گیا میکروفون اس ٹھیک میری عواد جا رہی ہے ایک منٹ جی میں آپ کو فرن ٹپ بل آتا ہوں آپ کی طرف سے بہت آواز آ رہی ہے آپ سے نہیں آ رہی ہے اچھا دیکھیں اچھا آزاد بھائی آنکھ کھولیں پہلے اوپر دیکھیں آنکھیں کھولیں میڈم میڈم مجھے ایکسپلیشن جو دینا تھا ہم نے دے دیا سننے والے سمجھ جائیں گے آپ کو ایکسپلیشن کرتے لیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں اچھا شاہدی صاحب میں آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ہم سے بات کیے بغیر مجھانا ایک منٹ ہم سے بات کیے بغیر مجھانا کل آپ نے اتنا دھوٹ بولا ہے مجھے کچھ پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں آج کے ٹوپک پر بات کر لیتے ہیں ایک منٹ ہاں آپ نے کیا کہا اس لیے میں کوئی آگیا تھا مجھے میٹ کرنا پڑا تھا بولیں کیا میں نے بہت 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 شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے کیا میں میری طرف سے نہیں ہے بھائی میں بلکہ ہی سائلنٹ ہے میری طرف سے آراز نہیں آ رہی ہے آپ سائلنٹ ہے تو بول کیسے رہے آپ کی دماغ کا گوبر بر بر آئے گیا کچھ آپ کیا کہیں اس کا جواب دیں کہیں تو کہیں کیا بولے تو بولے کیا کرے تو کرے کیا اچھا چلیں اب بات یہاں آ رہی ہے کہ آہا اس کو مطالق کیا کہہ رہتے ہیں کیا فقہ میں مسئلے میں جا رہے ہیں کیا کہہ رہے تو بولیں میں میں نے یہ کہا کہ کوئی کچھ بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک حصول ہوتا ہے اس کے بیسیس کے کسی چیز کو ایکسٹرکت دیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ ارزہ کہاں سے نکلا وہی آپس کا سوال تھا نا ارزہ یہاں سے نکلا کہ جو چیز اسلام میں جو عمر کے حکمن ہوتی ہے اس کے لئے عمر کا سکھا ہے اس طرح اس سے نماز پڑھوں اس کا عمر کا سکھا ہے اسی طریقے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن جہاں پر مبا والی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ جیسے پانی کھڑا کے پینا جو ہے میں بیٹ گا لیکن کھڑا کے پیویں یہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے میں مسئل دا رہا ہوں کاتھی امت رکو کاتھی امت کس نے پانی پی لیا تو کیا کرنا چاہتا ہے پہلے اس پہ آئیے اسلام میں بہت ایسے چیزیں ہیں اگر کوئی کھڑا ہوگا پانی پی لے کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے مطلب اگر کوئی کھڑا ہوگا پانی پی لے تو کیا کریں پی کیا کریں مطلب آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہتا ہے نبی نے کہا اُلٹی کر دے روڑ کے کنارے پڑتا ہے گاریاں جائیں گے پہلے آپ اُلٹی چاٹمے پہلے آپ اُلٹی چاٹمے پہلے اس کو بات کر لیجے پھر آگے بڑھیں گے ایسے نہیں ہوگا پھر آپ نے خان دیا ہے اچھا میلی جی اچھا میلی جی آمیں ہی بہت شرمیں اجیسے بہت شرمیں اگر نبی نے کہا کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی پیئے تو وہ انگلی ڈال کر کے یا ڈالے نہ ڈالے کسی طریقے سے وہ قے کر دے اس پر ہم کل بات کر لیں گے ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کروں گا ابھی کھڑے ہوگا پانی پی لے بھائی چانس اس کے پاہوں میں دکھا تھے وہ کھڑے ہوگا پانی پی لے تو نبی نے کیا کا دیکھتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ جو ہوتے ہیں سید ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں وہ سب کے اوپر رہیں گے ان کو یہ ہو جائے گا وجہ کتنا آپ جھوڑ بلتے ہیں افضلیت دیا جاتی ان کو اچھا مرتبہ دیا جاتا ہے چوب یار نہیں نہیں میری زبان سے قرآنی زبان نہیں کر جائے ٹھیک حدیث میں لکھاؤ ہے اس کا مطلب کیا ہوئے بتائیے یہ بولنے ہی نہیں دیتا ہے بولنے ہی نہیں دیتا ہے میری بات سن لو جس ٹوپی پر بات چلی یہ مکمل ہو جائے پھر اس پر بھی چلیں گے میرے دوست ایک چیز مکمل ہو جائے آپ نے کہا نہ کہ نبی نے کہا ہے کھڑے ہوگا پانی پینا منع کیا بس منع کیا لیکن کوئی دکھت نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی نے صرف منع نہیں کیا ہے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوگا پانی پی لیتے ہیں تو کسی بھی طرح الٹی کر دیجئے اس کو قیہ کر دیجئے اگر قیہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پھراتی ڈال دیجئے کوئی بانس ڈال دیجئے کسی کا کچھ بھی ڈال دیجئے لیکن اس کو نکالیے پانی کو آپ کے سامنے حدیثیں صحیح مسلم کی 5279 اب دل جبار ابن علا مروان فضادی مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے ٹھیک ہے پانی کی بات ہے ورنہ کچھ رہے گا نہیں اور جو آدمی بھول کر پی لے تو اسے قیہ کر ڈالے اگر گلپی سے وہ پی جائے کھڑے ہو کر تو فوراں الٹی کر دے قیہ کر دے میں اس حدیث کو نوٹ کر لیتا ہوں میں اس کی تشریف پر لوں گا اس کے آگے پیچھے کیا اس کی ریچل ہوتی ہے میں آپ کو کل ریچل بات کر لوں گا ٹھیک ہے اب آجے یہ اوملی چاٹنے پر اوملی چاٹنے پر یہ آگے آپ کی اوملی چاٹنے پر ایک منٹ اب آگے یہ چاٹنے چاٹوانے پر اب کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے چاٹنے چاٹوانے والی جو بات ہے وہ کہاں سے آئی ہے اسلام کا ایک کانسپ ہے ہاں کانسپ ہے یہ کہ جو بھی کھانے ہوتے ہیں اس میں ہر لکمے میں برکت ہوتی ہے آخری لکمے میں بھی برکت ہو سکتی ہے اس لئے اس کا کوئی بھی پاٹ کوئی بھی دانہ جو بچن ہے اس لئے اوملی چاٹ لے ٹھیک ہے اور اگر اس میں لکھا ہے اگر اس کے گھر کے عورتے یا بچے میں نے اس سے مزارع کے سیغہ اور امرکے سیغہ کے فرق سے بتایا ٹھیک ہے میں حدیث میں کہاں لکھا حدیث میں حدیث میں اسی لئے نکل حدیث میں امرکا سیغہ نہیں سن لیں سن لیں جس طرح آپ بچانا چاہتے ہیں آپ اس لئے بار بات ایک سیکنڈ میں جا رہی ہوں ساجی جی آپ کا کوئی ایمیل کچھ ہے مجھے یہاں پر پائیویٹ چیٹ میں ڈال دیجئے گا مجھے نکلنا ہے مجھے موقع دیا ان کا تو چلتا ہی رہے گا جلے بھی بناتے رہیں گے مگر مجھے اپنی ایمیل دے دیجئے شکریہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر تو اس کا مطلب اوارال کوئی دی حدیث میں کہا ہے حدیث میں دکھائیں جنہوں نے اسے سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے